اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو دوستو کبوتر اللہ سبحانہ وتعالی کا تخلیق کیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو پوری دنیا میں امن و خیر کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے یہ بے ضرر پرندہ مسجدوں اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی خانکاہوں درباروں پر ہی زیادہ تر دکھائی دیتا ہے دوستو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کبوتر کے پاؤں سرخ ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کبوتر کی نسل سے ہو اور زیادہ تر آزاد کبوتروں کے گلے میں دھاری نماہ ہار ہوتا ہے اور کبوتر کو لوگ بڑی عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دوستو اس کی کیا وجہ ہے کہ کبوتر کو یہ مقام حاصل ہے اور اس کے پاؤں لال سرخ کیوں ہوتے ہیں اس کی ساری حقیقت آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھی ساتھ بل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کنٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو کبوتر کی عظمت اور اس کے پاؤں سرخ ہونے کی حقیقت حضرت نو علیہ السلام اور طفان نو سے مل جاتی ہے حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے کشتی ٹھہرنے کے بعد روح زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے مرگی نے اس مقصد کے لیے خود کو پیش کیا مگر حضرت نو علیہ السلام نے مرگی کو نہ بھیجا اور پھر کووے کو حکم دیا کہ وہ جائے اور روح زمین کی خبر لائے کووہ جب روح زمین کی خبر لانے کے لیے مہوے پرواز ہوا تو دورانے پرواز وہ مردار دیکھ کر وہاں اتر گیا جس پر حضرت نو علیہ السلام نے کووے کو بددوا دی کہ اس کی نسلیں ہمیشہ ڈری ہوئی اور بھوکی ہی رہیں گی اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کو حکم دیا کہ وہ جائے اور روح زمین کا جائزہ لے کر آئے اور کبوتر حضرت نو علیہ السلام کے حکم سے مہوے پرواز ہوا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سباز سے زیتون کے کچھ پتے چونچ میں لے کر آ گیا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے لہٰذا دوبارہ جاؤ اور زمین پر اتر کر اس کا جائزہ لو لہٰذا کبوتر دوبارہ مہوے پرواز ہوا اور حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور جہاں اس نے دیکھا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے سرخ ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نو علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور وہ زمین کی حالت زار بتانے کے بعد ارز کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرما دیں اور میرے پاؤں میں سرخ خذاب عطا فرما دیں کیونکہ زمین حرم کی سرخ مٹی میرے لیے بائی سے راحت ہے اور زمین حرم میں ہی مجھے سکونت کا شرف عطا کر دیں لہٰذا حضرت نو علیہ السلام نے اس کی خواہشات کو پورا کرنے اور اس کی نسل میں خیر و برکت کے لیے اللہ سے دعا فرمائی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول کر لی دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کبوتر بعض جو کبوتر کو پالنے کا شوق رکھتے ہیں ان کو کبوتر کی اس صفت کے بارے میں علم ہوگا کہ کبوتر ایسا پرندہ ہے کہ جب وہ اپنے مالک کے حکم سے اڑان بھرتا ہے تو کئی کئی گھنٹوں کی پرواز کے بعد بھی وہ اپنے مالک کے پاس لوٹ کر ضرور آتا ہے اور اس کی یہ صفت حضرت نو علیہ السلام کے حکم سے ہی مثل ہے کیونکہ کبوتر جب حضرت نو علیہ السلام کے حکم سے روح زمین کی خبر لانے گیا تو واپس نہ آیا جبکہ کبوتر روح زمین کی حضرت نو علیہ السلام کے حکم سے خبر لانے گیا تو واپس آیا اور پھر حضرت نو علیہ السلام کی شفقت اور دعا کا حد تا ٹھہرا امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ ضائع بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ